بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ ایف پی آ کے ساتھ اگر آن لائن رابطہ کرنا چاہتے ہیں آن لائن اپنی کی کوئری کو پرابلم جو ہے سبوٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے چند ایک حتیاتی تدابی آپ کو پہلے سے اختیار کرنا ہوں گے ایک تو یہ ہے کہ جب آپ آن لائن انفرمیشن دیں گے تو اس سے پہلے آپ کو چند ایک باتیں ذہن میں رکھنی چاہیے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے پاس پہلے سے مینج ہونی چاہیے اس میں یہ ہے کہ آپ نے آپ کا کیس کا ٹائٹل آپ کسی پیپر پہ ڈائری پہ چیزوں کو پہلے لکھ لیں کیونکہ جب آپ آن لائن سبوٹ کریں گے اپنی کیوئری جو آپ کا جو بھی پرابلم ہے جب آپ آن لائن اس کو سبوٹ کریں گے تو یہ چیزیں آپ کو وہاں پہ دینے گے اس میں مینجن کرنی پڑیں گی کہ آپ کے کیس کا ٹائٹل کیا ہے کہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس کا ٹائٹل کیا ہے اس کا آپ نے ٹائٹل دینا ہے ٹائٹل کے بعد پھر آپ کو اس کا کمپلینٹ جو آپ کی جو بھی مطلقہ ہے پی آر سے وہ آپ لکھنے کسی پیپر پہ کیونکہ وہ آپ کو مینجن کرنی پڑے گی اس کے بعد اپنا سی ای ایسی نمبر پاسپورٹ یا انٹین یا پھر آپ کا سیلس ٹیکس کا جو نمبر ہے وہ آپ کے پاس علاقہ سے آپ اس کو لکھ لیں اس طرح سے اگر کمپنی کا کوئی نیم ہے آپ کا کمپنی نیم اس کو بھی آپ لکھ لیں اپنے پیپر کے اوپر کمپنی نیم کے بعد آپ کا اپنا موبائل نمبر اور ای میل اڈریس اس کو بھی نوٹ کر لیں اس کے بعد آپ کا جو ہے اس کے بعد آپ کو سیکنڈلی کیا کرنا دی پرسن یہ دیکھیں پرسن ووڈ ہیو ٹو فرنش دی فالنگ ڈیٹیلز آپ کو یہ ڈیٹیل بھی اس میں دینی پڑے گی کٹیگری آپ کی کون سی کٹیگری سے متلقہ آپ کا مسئلہ ہے جو آپ آن لائن سبمٹ کرنا چاہتے ہیں وہ سیلس ٹیکس کا ہے کسٹم کا ہے انکم ٹیکس کا ہے یہ فیٹل ایکس سائز کا ہے اسی طرح سے آپ جو ہے کس کیٹیگری میں فال کرتی ہے آپ کی کیوری اس میں اکاؤنٹس کا مسئلہ ہے کوئی آپ نے کریکشن کروانی ہے یا پرسن کے آن آر سو ٹائپ ڈیٹیل آف دی باکس نیچے دیا ہوگا اب یہ ہم دیکھتے ہیں اس طرح سے کوئی ڈاکومنٹ ہے اگر آپ دینا چاہتے ہیں ساتھ آپ لوڈ کرنا چاہتے ہیں سبمٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان کو بھی آپ پہلے سے ارینڈ کر لیں یہ سارا کرنے کے بعد پھر جب یہ سارا کر لیں گے تو پھر آپ جائیں سبمٹ یور کیوری یہاں دیکھے لکھا ہوئے سبمٹ یور کیوری آپ یہاں پہ آجیں یا آپ اس کی جگہ یہاں آن لائن کیوری پہ کہیں بھی آپ آجیں میں سبمٹ کیوری جو ہے لکھا ہوا یہاں اس پہ کلک کرتا ہوں جب ہم اس پہ کلک کریں گے تو ہمارے سامنے ایک نئے باکس آپن ہو جائے گا ابھی دیکھیں یہاں دکھا ہوا آرہا ہے یہاں اگر آپ دیکھیں یہ دیکھیں یہ سبمٹ کیوری اس پہ ہم کلک کریں گے یہ سبمٹ کا ورڈ ہے یہاں اس پہ ہم کلک کریں گے یہ سبمٹ یور کیوری یہاں پہ ہم کلک کریں گے جب اس پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ انفرمیشن آ جائے گی اس میں دیکھیں یہاں لکھا ہے کہ آپ اپنا سبجیکٹ لکھیں جو بھی آپ کا معاملہ ہے یہاں آپ نے ٹائٹل جو ہم نے پہلے بات کی تھی علیہہ سے لکھ لیں ٹائٹل کیا ہے کمپلینٹ جو قرر ہے اس کا نام کیا ہے اس طرح سے یہاں دیکھیں یہ دیکھیں اس میں سی ایم ایسی نمبر پاسپورٹ ایم ٹی ایم کامپنی کا نام یہ ساری چیزیں آپ نے یہاں دے دنی کی اس میں کامپنی کا نام کیا ہے وہ موبائل نمبر جو بھی ہے اس کو آپ یہ دیکھیں یہاں پہ موبائل نمبر جو بھی ہے وہ ایم ڈشز وہ دے دیں اس کے لابے ایم ایم ایل آپ بھی یہاں پہ منشن کریں پھر آپ کمپلینٹ کی ڈیٹیل دیں یہاں پہ کمپلینٹ جو ہے کسی سی ارلیٹر ہے اس کے لابے کمپلینٹ کس کٹیگری میں فعال کرتی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کلک کریں گے وہ سیلیکٹ کریں گے تو یہ دیکھیں یہاں پہ وہ ہمیں پوچھ رہا ہے کہ آپ کے انٹرم ٹیکس رلیٹر ہے سیلز ٹیکس سے اٹس سے ہے اس طرح نیچے پہ آپ آئیں گے اس میں بھی وہ آپ کا کٹیگر اس کے بعد یہاں پہ اس کے اندر آپ نے لکھ دینی ہے اپنی جو بھی آپ کے اس میں مسئلہ ہے اس کے اندر یہاں پہ لکھ دین ہے اسی طرح اگر آپ نے کوئی فائل اپروڈ کرنی ہے یہ دیکھیں لکھا ہے چوز فائل جب آپ چوز فائل پہ یہ دیکھیں یہ لکھا ہے چوز فائل تم اپور پہ کرنے گے تو کمپیٹر آپ کو پھر لکھا جائے گا یہاں سے جو بھی آگے کی فائل آپ کمپیٹر سے اس فائل کو کوئی بھی آپ کو اپ لوڈ کرلیں اپ لوڈ کردےقت注ع기에 پہ پہ آئیں گے यے دیکھیں سبمیٹ جب اب اس کے بعد آپ کیا کریں گے سبمٹ کر دیں گے یہ دیکھیں سبمٹ ٹھیک ہے اب جب اب سبمٹ کر دیں گے سبمٹ کرنے کے بعد آپ اگر کبھی بھی چاہتے ہیں کمپلینٹ کا سٹیٹس چیک کرنا چاہتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ چیک یور سٹیٹس کمپلینٹ سٹیٹس جب آپ اس پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ نئی وینڈو آ جائے گی یہاں دیکھیں وہ پوچھ رہا کہ آپ اپنی کمپلینٹ کا نمبر دیں یہاں پہ جو بھی کمپلینٹ کا نمبر ہوگا وہ آپ یہاں دیکھیں گے اور کرنے کے بعد آپ پھر اس کو یہاں پہ جو سرچ لکھا ہوا ہے اس پہ آپ کلک کریں گے کلک کر کے وہ آپ کے سامنے جا جائے گی تو امید ہے آپ کو آن لائن جو کیوری سبمیشن اس کے لیے رکوائیٹ ڈیٹیل ڈاکومیٹس اور پھر اس کمپلینٹ کو جو سبمٹ کی ہے اس کو سرچ کرنا کہ اس کا پروسس کسے تک ہو چکا ہے یہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی تو اس ویڈیو کو لائک شیئر کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے ساتھ پریس کر کے آل لکھ کلک کریں تک کہ آپ کو تمام ویڈیو آیا کریں اور یہ ویڈیوز چوہیں یہ بڑا ایک ہی لوگوں کے لیے مفید کام ہوتا ہے جب آپ شیئر کرتے ہیں تو بہت سے دوست احباب ہوتے ہیں بہت سے جان جن کی مسائل ہوتے ہیں ان کو اس سے فیدہ ہوتا ہے لہٰذا ان کو ضرور شیئر کیا کریں تینک یو اللہ حافظ